اگر آپ کے پاس بھی ایک کب میدہ اور ایک انڈا ہے تو جی بنائیں مزیدار سی ہیلڈی سی ریسپی اور بہت زبردست سا ناشتہ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست اور فٹا فٹ بننے والا ناشتہ کہ اب سردیاں آ رہی ہیں آگے اور جی سردیوں میں بہت زیادہ آپ کے کام آنے والا ہے فٹا فٹ سے بننے والی ریسپی ہے بلکل زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ کو بتانے والے آپ نے رہنا ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جل حمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں دوستو ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے ایک کپ میدے کے اندر ہم آدھا چمچ نمک شامل کریں گے اتنا ہی کافی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کی مکسنگ یہیں پہ ہو جائے اور چمچ کا چوتھا حصہ کالی میرچ ایڈ کریں گے پیسی ہوئی کالی میرچ ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے کالی میرچ اس میں مکس ہو چکی ہے یہاں پر میری پاس ہے پودینہ خوشک ہوا ہوا ہرا دنیا ہے خوشک اور ساتھ ہی میرچ ان تینوں چیزوں کو میں نے مکس کر کے تو پیس لیا تھا بریق پاورڈر بنا لیا تھا آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو یہ اپشن ہے اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد انڈا اور سبس دنیا کے کچھ پتے ان کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کریں گے سمودھ سا بیٹر بنا لیں گے اس کا نہ زیادہ پتلا کریں گے نہ زیادہ ٹھیک رکھیں گے بہت ہی ہیلڈی ناشتہ بنا کے دکھا رہے ہیں ہم آپ کو رات کا بچہ آلو شملہ کا سالن تھا تو اس کو میں اس طرح سے بریق کر لوں گی ٹھیک رکھیں گے 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 ہماری الحمدللہ سے تیار ہو چکی ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سائر پہ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تبے کو ہم نے گریسی کر لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم نے جو میدہ تیار کیا تھا جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا میدے کا اس کو ہم اوپر پھیلا دیں گے پتلی سی روٹی بنا لیں گے اس کو موو کرتے جائیں گے تو یہ خود بخود بنتی جائے گی دوستو میرے پاس یہ توا فرائی پین ٹیپ کا ہے بڑا ہے اگر میں اسے مزید پھیلاتی یا سارا ڈال دیتی تو یہ نا کافی بڑی ساری روٹی بن جاتی بٹ میں نے بڑی بڑی روٹیاں نہیں بنانی اگر آپ نے بڑی روٹی بنانی ہے تو آپ کے پاس دوسرا توا ہے یا فرائی پین ہے تو آپ اس کو کر لیں جو دوسرے والا اصلی والا فرائی پین ہوتا ہے اور یہاں پر اتنی ہی روٹی ہم نے بنانی ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو مزید پکانا نہیں ہے بس الٹی پلٹی کر کے تو بس دونوں سائیڈوں سے اس طرح پکا لینی ہے مطلب آگے چل کے پھر یہ ایک بار پھر دوبارہ سے پکے گی اور یہاں پر آپ کلر چیک کر سکتے ہیں آپ دونوں سائیڈوں سے کتنا زبدس روٹی ہماری جو اینا پک چکی ہے اب ہم یہاں پر ایک مطلب کہ کوئی بھی پیپر آپ رکھ لیں اور نہیں بھی رکھیں تو آپ اس طرح سے روٹی کے اوپر کیچپ پھلالیں اگر کیچپ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ مایونیز بھی اوپر ڈال سکتے ہیں مایونیز نہیں ہے آپ کے پاس تو دہی کے ساتھ مطلب دہی کے اوپر جو ملائی ہوتی ہے بلائی ہوتی ہے اس کو آپ نے الاغ اکثر ہی کیا ہوتا ہے مکہ نکالنے کے لیے تو اس کو بھی آپ تھوڑا پھینٹ کے تو اس کے اندر کالی میچ اور نمک ڈال کے وہ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں روٹی کے اوپر اور روٹی کے ہاف سائیڈ پہ جو ہے نا ہاف روٹی پہ آپ نے یہ چیز جو سٹفنگ تیار کی ہم نے سالن کی یا پھر آپ مطلب گوشت وغیرہ کی بھی آپ نے یہ چیزیں تیار کی ہیں تو پھر اس طرح ڈال کے تو اوپر تھوڑی ویجیٹیبل ڈال دیں اس طرح آپ نے دوسرا حصہ جو ہے نا وہ فولڈ کر دینا ہے دوسری روٹی کو بھی ہم اسی طرح اس کے اوپر کیچپ لگا لیں گے کیپچپ لگانے کے بات جو ہے نا اس کی ساتھ ہی مطلب کے ہاف اپنے سائیڈ پہ کار دیں گے اس کو لگا دیں گے اور ما شاء اللہ سے اتنا زبردست ناشتہ ہمارا تیار ہو رہا ہے بچوں کے ٹیفن میں دے سکتے ہیں آپ یا مہمان آگے ہیں چانک سے یا خود کا کھانے کا ایکسٹرا کچھ دل کرے تو یا پھر کوئی بارش وغیرہ ہو رہی ہو باہر تو آپ کا اس طرح کی چیز کھانے کو دل کریں آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں صبح صبح ہی ناشتہ گرمہ گرم اتنا زبردست لگتا ہے آپ یقین کریں بہت مزے کا بنا بہت زبردست بنا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم یا تو شوارما کھا رہے ہیں کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو بالکل الگ سے ذائقے کی ہو ماشاء اللہ سے جو کالی مرچ کا ذائقہ ہے وہ کچھ اوری انداز میں ہمیں محسوس ہو رہا تھا یہ دیکھیں ساری سٹفنگ ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا اس کے اندر لگا دیا ڈال دیا فیل کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں توے کو دوبارہ سے گریسی کریں گے گرم کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو ہیٹ اپ کریں گے دوستو یہاں تک آگئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے سے کر چکے ہیں تو تائنکیو سو مچ اور جی ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فرنز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں اور جی ویڈیو جو مطلب کے ٹائمنگ ہے وہ بلکل بھی سیٹ نہیں ہو پا رہی آپ کو پتا ہے بچے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میری ہیسپن جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کچھ زیادہ ہی غیر ذمہ دار ہیں تو سارے کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے ہیں باہر کے اور کسی کا پتا لینے جانا ہو کوئی مطلب کے کہیں فوتگی پہ بھی جانا ہو تو آپ کو پتا جب گھر سے باہر بندہ نکلتا ہے گھر سے باہر جانے سے کچھ دیر پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنی تھکن ہوتی ہے آپ یقین کریں کبھی کبھی تو بلکل بھی ویڈیو بنانے کو کبھی کبھی بنی پڑی ہوتی ہے ویڈیو اور بلکل بھی موبائل پکڑنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ویڈیو اپلوڈ کریں اور کبھی یہ سوچ کے نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی تو کیا کریں ویڈیو ڈال ڈال کے تھک گئے ہیں اور جی دوستو یہاں پہ آپ نے ایسے کر لینا الٹی پلٹی اس کے سائیڈیں چینج کر لینا اور اس روٹی کو اچھے سے پکا لینا جو ہم نے کچھی کچھی روٹیاں رکھی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو دھوپ چک کرا رہی ہوں کہ آدھی دوب میں ہوں اور آدھی چھاؤں میں بیٹھ کے تو سہن کے اندر میں جو ہوں یہ ریسپی آپ کے لیے بنا رہی ہوں دوستو اور ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز تو پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں ہمارے چینل کی پلیلیسٹ بھی بنی ہے پلیز اس کو بھی چلا دیں اور آپ کی حل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ ہیں تو ہم ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں تینکیو سو مچ اللہ فیز